کوئی مطلب ہے؟ آج ہم ندوے میں ہیں لکھنوں میں اور یہاں ملاقات کیلئے ہیں میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا آپ اللہ دین کی خدمت کے جذب اس کو کرے پیسہ لینا کوئی آئے نہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی عبادت ہے اس وقت انسان کو انسان بنا ورنہ انسان تالمیفتہ ہو کر حیوان ہوتا جا رہا ہے اور بے مقصد ہونا یہ پہتا ہے حیوان ہوتا دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں دوسروں خیال کچھ نہ کرے وہ اگر بے فائدہ ہے پڑ کر تو بھی غلط اس کو نہیں معلوم کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے اگر آپ اس طرح ان کے اندر چینجنگ لاتے ہیں تو بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے آدمی کسی بھی لائن میں رہے وہ بہت سے مسلمان کے دوسروں پر اثر انداز ہو اس کے لئے پریزنٹیشن بہت ضروری ہے علماء کے دفتے میں بھی ان کے کئی پریزنٹیشن دو ہمارے یہاں دو ہر مناور علماء ان کو بھی یہی کامل ہے دیکھیں ہم لوگ اپنے کو آثورائز نہ سمجھے ریفر کریں علماء تک اس میں بڑی غلطی ہوتی ہے ہو سکتا ہے مدرسے کے ماحول میں یہ یونٹ نہ ہو یہ ان کی کمی اپنی جگہ ہے لیکن آثورائز کو علماء ہے اسلامیات کے لئے آثورائز کو علماء ہے آپ کو ریفر کرنا چاہیے اور ان لوگوں سے فائدہ اٹھا کر علماء سے فائدہ اٹھا کر اپنی اچھی چیز کو ان میں پیدا کرنی ہے تاکہ ان کی کمی بھی دور ہو اور ان کی سپیشیلائزیشن سے آپ کو دینی رہنمائی ہو ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا بہت خوشی ہے مجھے اور پھر مولا عصر صاحب کا نام لیا آپ نے تو میرے دل پچھل گیا میں وہ اصل میں اشت ضروری تھا وہ پر اصل گم ہو جاتا پھر میں نہیں رہتا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے تو ابھی معلوم ہے کہ وہ ایک دوسرے پوسٹ آفیس نے شفٹ ہوا ہے وہاں سے ایک صاحب سے بات ہوئی ہے تو وہ کہاں یہ گھنٹ بھی ہموچا دیں اس لئے مچہ میں جاتا ہی نہیں ایک تو مجھے پیروں میں اتنی تکلیم اور تناہو ہے چل بھی نہیں پاتا تو میں مسجد میں نماز بھی جماعت سے ہی اکثر پڑھا میں مسجد میں جماعت میں بار بار جانا اترنا میرے لئے تکلک کرنا ہے مشکل ہوتا ہے تو لیکن بڑا افسوس ہوا کہ آپ کو میں چھوڑتے ہیں اللہ جانتا ہے اللہ نے میری بات رکھ لی جائے سی وہاں پوسٹ میں نے کہا کہ وہ جی پی ہوگو میں گیا بارسل اور مولازیم سے بات ہوئی میں نے پہلے اس لڑکے سے کھا گاڑی کے پاس کھڑا رہنا جانے نہ جانا ہوں اور آتے ہی دیکھا جماعت سلام پھیاری جاری تھی تو میں نے آتے ہی کہا کھڑا کر کیا آپ سے کہا دکٹر صاحب مہ موجود ہم کو پکٹا یہ بچہ بہا تھا آج ہم دکٹر سلمان صاحب کے ساتھ ندو آنے کا موقع ملا اور یہاں پر مورانا عبدالعزیز بھٹکلی صاحب سے بہت دیر تک بہت سیر کیا بولنے گا بہت ہی امپورٹنٹ دسکرسنوں کے ساتھ مفید ثابت رہی اور خاص کر ہمارے سبجٹ کو لے کر سخشل سازی کے موضوع پر بہت ساری باتیں سننے کو بھی نہیں اور ہمارے لیے یادگار رہے گی بہت ندو سے ہم دلی کی طرف روانہ کریں یادگار رہے گی یادگار رہنگگار رہے گا بہت دیرم